موسیقی 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 کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ جو مائنورٹی کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا ڈسپوائنٹڈ اور ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو یہ مقصد ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے ان کو اچھا پلیٹ فارم دیا جائے اور یہ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں اور ملک پاکستان کے لیے اور اچھے لیول پہ یہ اپنے خاندانوں کا اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کریں اور اچھے لیول پہ کھیلیں اچھا آج فائنل میں کون کسی ٹیمیں آئی ہیں دو ٹیمیں ان کا نام بدائیے اور کیا ہی نام رکھا ہے آپ نے کوئی ون ہوتی ہے ٹیم میں تو یہ جو اس میں سولہ ٹیم ہے تھی ٹوٹل نو شہروں سے تو دو بہترین جو ٹیمز ہیں کیجی جمخانہ کراچی سے وہ فائنل میں ہے اور اس کے ساتھ لف پاکستان کی ٹیم لاہور سے تو یہ فائنل لاہور اور کراچی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو فرسٹ کیش پرائز ہے وہ ایک لاکھ رپیہ جو آج ٹیم جیتے گی وہ ایک لاکھ رپیہ اس کو ملے گا اور جو رنر اپ ہوگی اس کو پچاس ہزار رپیہ ملے گا اس کے ساتھ ٹروفیز اچھا ریمنٹ ڈاکٹر لیاکت کیسے صاحب کی تصویر آپ نے لگائی ہے ساتھ پاسٹر ریچل اور پاسٹر جاؤن یہ آپ کے مین سپانسر ہیں مین سپانسر میرا خیال یہ اس سنس میں نہیں ہے جس طرح پتہ نہیں اس کو کیسے کرنا جی لیکن یہ ہمارے جی یہ جو ڈاکٹر لیاکت کیسے رہے ہیں یہ اوور فلوئنگ مرسی فانڈیشن کے چیئر مین ہے تو یہ چیئر مین کی حیثیت سے آ رہے ہیں یہاں پہ از اگیس اور سسٹر ریچل اور جان ایڈی جو ہیں وہ ہمارے شروع سے سپورٹر ہیں اور اس منسٹری میں ہمارے ساتھ دعاؤں کے ساتھ فینینسیز کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے سپانسرز ہیں پوری ایک لائن بنی ہوئی ہے تو آج کے دور میں اس طرح کا لی کروانا اور اتنے بڑے لیول پر اور سپانسرز کٹھے کرنا یہ کافی مشکل کام ہے تو کس طرح جلدی سے آپ نے یہ کیا کہ بہت ٹائم لگا ہے نہیں جلدی سے تو کونی ہوا اور آج بھی یہ بہت ہی مشکل اور ٹف کام ہے خاص طور پر کرسٹین کمیونٹی سے فانڈ ریز کرنا پاکستان میں یہ بہت مشکل ہے تو خاص طور پر کرکٹ کے لیے سپورٹس کے لیے ریز کرنا یہ اور بھی مشکل ہے حالانکہ یہ سپورٹس کا بات کرتے ہیں تو ہماری یوت کو بچانا اس طرح ان کو انکریج کرنا اور نشو سے پاک رکھنا یہ ایک اہم قدم ہے جس کے لیے آپ کو سپانسر دھونتے وقتی بھی مشکل ہو رہی ہے جی بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے اور تو بھی میں شکر گزار ہوں کہ بات کونٹی کی نہیں ہے کہ کتنے پیسے کس نے دیئے اور بات یہ ہے کہ دیئے ہیں تو میں پاکستانی چرچ کا انڈیویجولز کا جنہوں نے سپورٹ کیا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس ایونٹ میں میں سب کا دل سے شکر گزار ہوں جی ہمارے ساتھ سلیم شاکر صاحب موجود ہیں جو کہ منورٹی کو پرزنٹ کرتے ہیں لاہور چیمبر کے اندر جی شاکر صاحب آج کی ایونٹ کے حفاظ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سب سے سپہلے میں مکرلال صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے انٹرنیشنل لیول کا پاکستان میں ٹورنمنٹ کرایا ہے جس میں پورے پاکستان سے مختلف شہروں سے نو شہروں سے سولہ ٹیمیں آئی ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا قدم ہے اور پھر یہ جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ جیسے میدان میں فائنل کا کلنا جو کہ میرے خیال میں شہد ہسٹری میں پہلی دفعہ کو جو کرسٹین ٹیمیں کرسٹین ٹورنمنٹ کا فائنل ادھر ہو رہا ہے جنہ والا میں بھی آپ نے کام کیا ہے بچیوں کی شادی کی ہے تو کیا اس لیگ کے اندر آپ کا کوئی کنٹیووشن ہے مورا سپورٹ ہے یا ویسے پینلال صاحب ہمارے دوست بھی ہیں بھائیں بھی ہیں ہمارے منٹر بھی ہیں ہم ان کے ساتھ شروع جب سے یہ سپورٹ کی اکٹیوٹیز کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسے دوست ایسے فرینڈ ان کے ساتھ ہیلپر کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے اونر کی بات ہے کہ ہماری ازاد کی بات ہے کہ مورا سپورٹ کے لئے بھی آپ ساتھ کڑے ہیں اور اس لیگ کے فضل سے ہماری مسیقوں کو کیا پیغام دینے چاہیں گے اس لیگ کا میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لئے خصوصی طور پر یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ جو سپورٹ کے شعبے ہیں ان میں بھی لے کے ہیں کیونکہ سپورٹ سے ایک واحد ایسا چیز ہے جو آپ کے بچوں کو مقابلہ کرنا سکھاتا ہے آپ کے بچوں کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے آپ کے اندر بچوں کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے تو اس اور سپورٹ کے اور بھی بیشمار فائد ہے جیسے کوئی بچہ ہمارا پڑ رہا ہے اور اس کے نمبر کام بھی ہے تو اس کو یونیورسٹیز میں کولجیز میں داخلے بھی مل جاتے ہیں اور فری آف کاسٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ نوکرین کے دروازے کھل جاتے ہیں پوری دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس لیے اور یہ بہت ہیلی ایک ٹیوٹی میں ترخواست ہے اپنے بچوں بیٹوں بیٹیوں سے کہ آپ زیادہ زیادہ سپورٹس سرگیوں میں حصہ لیں جی سلیم ساکستہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے سپونسرز کا پورا ایک پندال سجا ہوا ہے اور میرا خیال ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت جو صورتحل چل رہی ہے کہ پندال کے اندر اس وقت دوسری ایننگز بھی چل چکی ہے آپ دیکھیں پیچھے آواز بھی آ رہی ہے ڈھول کی تاب بھی آئی تھی اور اگلی ایویننگ جو ہے ایک ٹیم نے کھیل چکی ہے دوسری ٹیم بھی کھیل رہی ہے اور یہ بھی پڑا چلے گا کہ فائنل میں کون سی ٹیم جیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری قوم کے ادھر منورٹی کے اندر ایزا ہیلڈی ایکٹیوٹی جو بچوں کے لیے ہے یوت کے لیے وہ ضرور ہون چاہیے اور ایسے سپانسر ملنے چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اور بھی یہاں پر پاکستان کے اندر ٹرنمنٹ ہو سکے میڈوٹی آل پاکستان کے حوالے سے اس کو اورگنائز کر رہے ہیں وکٹرلال صاحب اور وسیم بھائی میں ساتھ موجود ہیں برائن بھٹی موجود ہیں ایک اور بھائی موجود ہے ساتھ اور ہم اسے پوچھیں گے کہ اس ٹرنمنٹ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں کتنی جو لوگ ہیں وہ آگا آنا چاہ رہے ہیں جی giber first of all thangy somich ہے آپ کی ساری پیار مبت کا آپ نے بلا ہے آپ کے جو ٹی ویچینلس اسکے بھی شکر اگزار ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اس ٹرنمنٹ کی coverage کے لیے آہ میس بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹرنمنٹ آم آم آ اور فرنگ مرسی کے پریفارم سے کیا جا رہا ہے بہت خوبصورت ہی ٹرنمنٹ ہے جس کو بردر بکٹرلال صاحب اپنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ویل روگنس کیا ہے اس ٹورنمنٹ کو اور اس ٹورنمنٹ کے طرح بہت ساری چانسیز ہیں اس طفح کہ ہمارے کچھ جو اچھے بچے ہیں ان کو اپرچونٹیز بھی ملیں گی اور آرڈی ماری میں خود بھی کنٹریکٹ میں ہوں پی سی بی کے ساتھ بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کے اگر اچھے بچے ہیں تو آپ ضرور ان کو لے کے آئیں ہم آرڈی ایک کیمپ بھی کیا تھا کذافی سٹیڈیم کے اندر وہاں پہ ہمارے بہت سارے ب بچوں کو انہوں نے لک آفٹر کیا اور تھوڈیس ٹورنمنٹ ہوفیلی کہ ہم بہت سارے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جائیں گے جی برائن جس طرح آپ یوت کو پرزنٹ کرتے ہیں تو کس طرح سمجھتے ہیں آگے ٹورنمنٹ کی جی بلکل سب سے پہلے تمہیں شکر گزاروں خداوں خدا کا اور اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور آپ کے چلنگ کے حوالے سے بہت اچھا ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں اور یہ لاسٹ ٹیم بھی ہار پاکستان میں نے ٹورنمنٹ ہوا تھا جس میں بہت اچھے دریقے سے ٹورنمنٹ کمٹیٹ ہوا تھا اور اسی طرح یہ آج فائنل ہے کراچی اور لاہور کا ہم دونوں ٹیموں کا سپورٹ کر رہے ہیں ہم لاہور سے ہیں لیکن کراچی بھی ہماری اپنی ٹیم ہے لاہور بھی اپنی ٹیم ہے اور ہم دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے دیکھنے کا میچ مل رہے ہیں اور یہ میری ہارم گرانڈ بھی یہ لاہور جم کھانا اور مجھے پر اچھانا کر رہا ہے یہاں پہ میچ دیکھ لیں اور اس ٹورنمنٹ پہ بھی میری اپنی اکیڈمی کی ٹیم کھلی جو کوارٹر میں نے لوز کر گی تھی اور بچوں کو پرمارڈ بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ جب ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو اور انڈر سکچن انڈر نائنٹی کے لڑکوں ہمیں پرمارڈ کر رہے ہیں بہت چک ہے جس طرح یوت کو پرزنٹ کر رہے ہیں برائن اور وسیم بھائی بھی سینئر پلیئرز بھی ہیں اور مختلف جو ہے اکیڈمیز میں یہ جا کر کوچنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے پھنے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بیٹنگ چل رہی ہے جو فائنل کے اندر جو ٹیمیں آ چکی ہیں اور دوسری ایننگ چل رہی ہے جس طرح ہی جو ہمارے جو یہاں کے جو چیف گیسٹ تھے وہ بھی اس وقت گراؤنڈ کے اندر موجودہ لیکت کیسے صاحب جو کہ ایف جی کے پرزنٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ کچھ فانرز گ بیسٹ بھی ساتھ موجود ہیں جو اللہ پاکستان کے کپتان ہمیزہ موجود ہیں کس طرح لگ رہا آج کا میچ آپ جیت چکی ہیں سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ٹیم کی قیادت کر سکو اور شکر گزار کرتا ہوں اس حسدی کی جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہمیں ایک ٹیم بن کے یہاں پہ کھیل سکے اور یہ ساری فتح جو بھی ہے یہ سب خداوند کی طرف سے اور اپنی جو ہاری وی ٹیم ہے اس کو کیا پیغام دیں گے ان کو پیغام یہ ہے کہ یقیناً وہ ایک اچھی ٹیم ہی لیکن وہ نئی جیسے کی اس میں ان کی کمیاں تھی کہ کچھ کیس ڈروپ کی ہیں اور کچھ وہ سستر نظر آئے ہیں بیٹنگ کے دوران بھی تو میرا خیال ہے انہوں نے وکٹ جو ہے وہ کنٹین نہیں کی اپنی اور سکور بھی نہیں کنٹین کی اس کی ویسے یہ میچ ہا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو بیسٹ آف لگ اور مبارک بہت نیشنل نیوز نامہ ہمارے ساتھ دوسری ٹیم جو اسے موجود ہے جو کراچی سے بیلاؤں کرتی ہے ہمارے ساتھ جو کراچی کی ٹیم اس کے کپتان موجود ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج کی سر پہلے تو ہماری منیجمنٹ کا شکریہ کروں گا کجی منیجمنٹ کا جنہوں نے ہم کو اتنے اچھا پلیٹ فارم دیا کہ ہم یہاں لاؤر آئے اور ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہماری منیجمنٹ نے جس میں خاص ط ہمارے کپٹن بھی تھے جان بھائی انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا جس کی ویسے ہم یہاں سکے اور ہمارا ڈریم تھا فائنل کھیلنا انلکھی یہ رہا کہ ہم سے نہیں ہو پایا اچھی منٹ ہم حاصل نہیں کر سکے لیکن ہم نے کرکٹ یہ آکر بہت اچھی کے لیے اور جس طرح ہم کراچی میں کھیلتے ہیں ہماری کنڈیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہاں کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن ہمارے سارے لڑکوں نے بہت اچھی ایفٹ کی جس کی ویسے ہ فائنل کے لیے انلکھی رہے ہم ہار گئے لیکن ہم ایفٹ کر رہا ہم نے اور سب نے ایک گیٹ ٹو گیدھر ہو کے کھیلا لیکن ریزلٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا لیکن یہ کہ ہم سیکھ کر جا رہے ہیں اس چیز کو نیکس ٹائم جب ہم انشاءاللہ ہمیں موقع خدا دے گا ہم آئیں گے تو یہ گلتی بھی ہم انشاءاللہ نہیں دو رائیں گے ٹی ٹوینٹی لیگ جو منورٹی کی پاکستان کی وہ لاہور کے اندر شروع ہوئی آپ اس سارے میچ کھیلے تو لاہور کا محول کیسا لگا آپ کو سر بہت اچھا تھا محول مینجمنٹ ان کی اچھی تھی گراؤنڈ کافی اچھے تھے کیونکہ ہمارے کراچی میں جو گراؤنڈ اس طرح کے نہیں ہیں اتنی مطلب چیزیں جو یہاں پر پلیئرز کے لیے ہیں ہمارے وہاں نہیں ہیں لیکن یہاں کی جو مینجمنٹ اور یہاں کے جو لوگ ہیں کافی پیار کرنے والے اور کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور اس لیے یہاں کی کرکٹ ایمپروو ہو رہی ہے آپ کے جو پلیئرز میں سے کون سب سے اچھا کھیل ہے بولر یا بیسٹ پین سر پوری ٹیم ہماری ایکسٹرارڈنری تھی کوئی ایک نہیں تھا اس میں سب ٹیم گے میں تو اس میں میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا میری پوری ٹیم جو کھیل رہی تھی اور جو باہر بھی بیٹھی ہوئی تھی تو ٹیم بھرک تھا جس کی بدولت ہم نے آج یہاں فائنل کھیلا بہت شکریہ اور ہم اپنے نیشنل نیوز نامہ کے ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے میچ کھیلے ہیں تو ہاتھ جیت تو ہوتی ہے ایک ٹیم نے ہارنا ایک نے جیتنا ہوتا ہے لیکن جو ہاری ہوئی ٹیم ہوتی ہے اس کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ شاید ہم شکست ہار چکے ہیں اور ہم آگے نہیں کھیلیں گے اس طرح محنت آگے کرنی چاہیے اور اس وقت جو مہمان ہے خصوصی جو یہاں پر لیاکت کیسر صاحب یہاں موجود ہیں تو اس خیال کا اصحاب کرنا چاہوں گا کہ میں اوبر فلوئنگ میرسی کا اب چید میں نہیں ہے میں تھا دوسری بات پراشی کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اگرچہ وہ فائنل جیت نہیں سکے لیکن جہور میں ہیں ہمارے مہمان ہیں اور ان کو دلی طور پر کچھ ہم دی تو آپ اتنے میچ جیتنے کے بعد فائنل میں پہنچے آپ بھی مبارک بات کے مسترد اس کے بعد ہماری اپنی جہور کی ٹیم آپ نے بہت اچھا کام کیا بہت سے اوبرز ہم نے بھی دیکھے تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے فائنل جیتنے کے لیے اس ٹورنمنٹ میں بہت 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 اس ٹورنمنٹ کی ٹیم آپ نے دیکھی یہ بلو یونی فارمز پہنے ہوئے ہیں اس کا سامنے لکھا بھی ہوا ہے ہنڈر پرسائنٹ اس سارے ٹورنمنٹ کا مرکزی ٹیم سو فیسد اس کا مطلب ہے جب آپ سپورٹ کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو اپنی اینرڈی اپنی سکلز اپنے ٹیلنٹس اپنی توجہ اس کا سوف صد آپ گیم میں دیں گے تب ہی جیتے گے اس کے ساتھ ساتھ ہنڈر پرسائنٹ کمیٹمنٹ بھی اس پہ شامل ہے تو اگر آپ پرکٹ میں آج سے آگے تک ہنڈر پرسائنٹ اپنا آپ اس گیم کو دیں گے دسیپرنٹ میں رہیں گے اور اس گیم کو حروج تک پنچانے کے لیے آپ کام کریں گے آپ کام کیا ہوں گے